بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن میں زرداش ویورز آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزے کے سوفٹ، ٹینڈر، جوسی اور چٹپٹے مٹن چپلی کباب بنانے جا رہے ہیں اس میں جو انگریڈینٹس یوز ہونے والے ہیں وہ تقریبا ہر گھر کے کچن میں آویلیبل ہوتے ہیں لیکن اس سیسٹی کا ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہے آپ اس سیسٹی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ریسٹی کی طرف چلوں میں اپنے تمام نئے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو میری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ نہیں ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو چلیے اب ہم اپنی ریسٹی کی طرف چلتے ہیں اس ریسٹی کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں وہ انگریڈینٹس شیئر کرنا چاہوں گی اس کے لیے میں نے ایک کلو مٹن کا کیمہ لے لیا کیمہ باریک پسا ہوا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اور اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر لیا اب یہاں پر میرے پاس ڈرائی مسالے ہیں ڈرائی مسالوں میں آدھا چائے کا چمچ کالا نمک استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم آم ریگولر سفید نمک جو یوز کرتے ہیں گھر پہ وہ نمک میں نے لے لیا نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ ہم اس میں سرک میچ کا استعمال کریں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ اس میں ہم کٹی ہوئی لال میچ کا استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ بھونا ہوا پسا ہوا سفید زیرہ استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ بھر کے ہم اس میں گرم مسالہ استعمال کریں گے یہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اگر آپ نے اس کی ریسپی کو ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آدھا چائے کا چمچ اس میں ہم پسا ہوا سوکا دھنیا پاورڈر استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں میٹ ڈینڈرائزر کا استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ چارٹ مسالہ یہ ہوم میٹ چارٹ مسالہ ہے اور اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے ابھی تک اس کی ریسپی کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم ثابت بھنا ہوا سوکھا دھنیا استعمال کریں گے دو کھانے کی چمچ اناردانہ لے لیا میں نے اس کو میں نے اچھے سے واش کر دیا واش کرنے کے بعد اس کو میں نے پیس لیا تین بڑے سائز کے ٹماٹر تھے جن کو میں نے واش کرنے کے بعد ڈی سیڈ کر کے ان کو کیوبز میں چھوٹا چھوٹا کاٹ دیا ہے آر سے دس میں نے سبز ملچے لینی تھی جن کو میں نے چاپ کر لیا ایک کھانے کا چمچ ہم لیسن کا پیسٹ استعمال کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم ادرک کا پیسٹ استعمال کریں گے یہاں پر میرے پاس تقریباً چار سے پانچ کھانے کے جن کو ملچinde اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر آپ مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گے کھنیا دو عدد انڈے ہیں اس میں یہ بھی جائیں گے تقریباً ایک کپ کے قریب دھنیا اور پدینہ چاپ کر کے رکھا ہوا ہے اس طرح استعمال کریں گے تقریباً تین سے چار ترمیانے سائز کے پیاز تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا اور اس طرح سے مرمل کے کپڑے میں اس کو ڈال کر میں نے اس کا پانی سکوئیز کر لیا تھا آپ بھی اس طرح سے کپڑے میں ڈالنے کے بعد اس طرح سے اس کا پانی بچوڑ لیجئے گا یہ بلکل ڈرائے پیاز ہیں میں ان کا پانی میں جوڑ چکی ہوں ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ہم اپنے چپلی کباب ریڈی کریں گے ہاتھوں کو میں نے اچھی طرح سے بوش کر لیا اس برطن میں سب سے پہلے میں اب کیما اٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ہمارے چاپ پیاز تھے اور ان کا پانی میں نے نکال لیا تھا یہ پیاز سے لے گئے دھنیا پودینہ ناردانہ یہ ہمارے تمام جو ڈرائی مسائلے تھے چلے گئے کیوبز میں کٹا ہوا ٹماٹر لہسن ادھرگ سبز مچیں یہ جو دو انڈے تھے ان کو میں نے ایک کھانے کا چمچ گھی میں یا اوئل میں جس میں بھی آپ اس کو کوک کرنا چاہیں اس کو میں نے صرف سکرمبلڈ جس طرح ایگز بناتے ہیں تب یہ پر یا پین میں ڈال کے اس کو میں نے کوک کر لیا یہ کوک کیا ہوئے انڈے ہیں دو عدد یہ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہمارا آٹا ہے اس کو ایڈ کریں گے آٹا ایڈ کر دینے کے بعد اس میں سے میں آدھا گی اس میں ایڈ کروں گی تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سب رکھ رہی ہوں اس کو میں بعد میں دیکھتے ہوئے ایڈ کروں گی اب میں ان تمام مسائلوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی کیمے میں کیباب کی بائنڈنگ کے لیے انڈے کو شامل کرنا بہت ضروری ہے اس میں میں ایک عدد انڈا اور مزید آدھا کپ آٹا اور ایڈ کر رہی ہوں اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجے گا واقی تمام انگریڈینٹس ہم اسی طرح سے یوز کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کیمے میں میں آدھا کپ آٹا اور ایک انڈا ایڈ کر رہی ہوں نیچے میں نے فلین کو آن کر دیا آئل کو میں نے اس میں ڈال کر پری ہیٹ کر لیا ہے یہ آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ کباب ایک ایک کر کے ڈالوں گی اور مجھے ان کو فرائے کرنا ہے اسے چار منٹ کے لیے ایک سائیڈ سے کپ کر لینے کے بعد اب میں ان کو فرائے کر رہی ہوں اور کچھ میں اس طرح سے کباب لگا کر دیا اسے چار منٹ کے لیے ایک سائیڈ سے کپ کر لینے کے بعد اب میں یہ کباب کی سائیڈ چینج کروں گی اور تین سے چار منٹ کے لیے مجھے ان کو دوسری سائیڈ سے بھی کپ کرنا ہے اس طرح سے تمام کباب کی سائیڈ میں چینج کر لوں گی اور اس کو کپ کرنے کے بعد میں آپ سیڈ میں نکال لوں گی لیجئے ویورز بہترین مٹن چپلی کباب ریڈی ہیں عید کے موقع پر آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھ سے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے تھینکیو موسیقی